جو دستہ سلامی کے چبودرے کی جانب پڑھ رہا ہے اس کا تعلق پاکستان رینجرز کیمل بینڈ سے ہے چھڑکا پریڈ وہاں کی خوبصورت منظر ہے اس وقت شکرپڑیاں پریڈ ڈاؤن میں پول کھلے ہوئے ہیں مرگلہ پہاڑیوں کے دامن میں شکرپڑیاں پریڈ ڈاؤن کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین پریڈ ڈاؤن میں سے ہوتا ہے بالکل پاکستان رینجرز کے کیمل بینڈ کا دستہ سلامی کے چبودرے کی جانب بڑھ رہا ہے ان سہرائی جہازوں پر سواری ہی انتہائی دشوار کام ہیں اور اس پر سوار ہو کر پائیسو بھن بجانا پاکستان رینجرز کے جوانوں کا ہی خاصہ ہے اس دستے کا تعلق پاکستان رینجرز پنجاب سے ہے اور کیمل بینڈ کے اس دستے کی قیادت انسپیکٹر محمد اطمال کر رہے ہیں پاکستان رینجرز نے اپریشن رد الفساد میں بھی ایک قلیدی کے داردہ کیا ہے اور اس وقت بھی راجنپور کے علاقے کچھا میں پاکستان رینجرز ہم کے قیام کے لئے مصروف عمل ہیں اس دستے کو یہ احزاز حاصل ہے کہ یہ دنیا میں اپنی طرز کا واحد بینڈ ہے اونٹ پر سوار ہو کر اس سہرائی جہاز پر سوار ہو کر پائیپ سے دھن بجانا یہ ان کی خاص انفرادیت انسپیکٹر محمد اقبال اور سلامی کے چھبوترے پر آج کی تقریب کے مہمانے خصوصی پاکستان رینجرز کیمل بینڈ کیا کب میں اب مختلف ثقافتی فلوٹس جو ہیں وہ یکے بعد دیگرے سلامی کے چھبوترے کے سامنے سے گزریں گے سب سے پہلے آزاد جمع کشمیر کا فلوٹ ہے جس کے سامنے آپ روایتی اور ثقافتی کھیل گتکا کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں جو نہ صرف کھیل ہے بلکہ بہترین دفاعی ہتھیار بھی ہے گتکا جنگوں میں بطور ہتھیار استعمال ہوتا تھا اور اس کھیل میں فاتح رکھنے والے ہی عموماً فاتح ہوتے تھے اس فلوٹ پر سب سے پہلے آپ ایک مسجد کا موڈل لکھ سکتے ہیں کوٹلی میں تین سو سے زائد مساجد ہیں اور اسی وجہ سے کوٹلی کو مساجد کا شہر کہا جاتا ہے براہ اس سے پہلے کہ ہم اس فلوٹ کو بیان کریں آج ہم ان تمام بہادر کشمیری کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں اور پانچ سو انینانوے دن ہو چکے ہیں جب سے وہ لاک ڈاؤن میں ہیں اور آج دنیا اس لاک ڈاؤن کا تصور کر سکتی ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتی ہے پلوٹ پر بہت ہی خوبصورت منظر ہے باکسر فورٹ نمائیہ ہے جسے مغلو نے کشیار کیا دلہ بھمبر کے علاقے سوانی میں باکستان نیوی باکسر فورٹ جو ہے وہ موجود ہے اس کے ساتھ بادی نیلم کا خوبصورت گاؤں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے یہ انہی خوبصورت بادیوں کی وجہ سے کشمیر کے لئے کہا گیا مظفر آباد جزار الحکومت ہے ازاد جمع کشمیر کا اس پہ آپ یہ پل دیکھ سکتے ہیں بہت ہی تاریخی پل ہے جسے جاپان کی حکومت نے تیار کیا ہے اور نشاندہی کی گئی ہے یہاں پہ کشمیریوں کے اس حق خودرادیت کی بھی خوبصورت روایتی لباس پہنے کشمیری رکس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے برحان وانی کی تصویر آویزہ ہے جو کہ کشمیری جہد جہد آزادی کا ایک چہرہ ہے نسل در نسل سے چلنے والی اس تحریک آزادی کو نہ جبر ظلم سے دبایا جا سکا ہے نہ دبایا جا سکے گا آزاد جمہو کشمیر کے فلوٹ کے بعد اب باری ہے گلگت بلتستان کے فلوٹ کی the land of mesmerizing beauty the land of ketu the land of sadpara the jewel of patistan گلگت بلتستان فلوٹ پر روایتی چترالی لباس پہنے روایتی لوگ رکس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے مختلف فیسٹیولز یہاں پہ ہوتے ہیں جن میں شندود بولو فیسٹیول جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور وہاں پر گیر ثقافت اور اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لئے پوری دنیا سے لوڑ آگے درہ خنجراب نمائیہ ہے جو گلگت کو ملاتا ہے جی اور سطح سمندر سے پندرہ ہزار تین سو ستانویں فٹ بلند ہے یہ درہ اب یہاں پہ سائیکلنگ بھی کی جاتی ہے جس کو آویزہ کیا گیا ہے اور فلوٹ پر جو سب سے نمائیہ ہے وہ فخر پاکستان ہے محمد علی صدپارہ جنہوں نے پاکستان کا سب دھلالی پر چم بلند کیا اور ان کے ساتھ ہم جان سنوری اور پیبلو کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں یہ پاکستان کا فخر ہیں بلگت بلتستان کا خوبصورت فلوٹ جس کے اقب میں افباری ہے بلوچستان کے فلوٹ کی اور بلوچستان کے فلوٹ پر سب سے پہلے نمائیہ ہے پرنسس آف ہوپ یہ بلوچستان کے ساحل مکران پر واقع قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے یہ چٹان جو کہ انسانی جسم کی ماند ایک مجسمہ دکھائی دیتی ہے جسے پرنسس آف ہوپ کا نام انجلینہ جولی نے دیا تھا بلوچی لیوہ پر خوبصورت رکس کرتے ہوئے بلوچی جوان بابے دوستی آپ دیکھ سکتے ہیں چاپ اور لیوہ دو مختلف قسم کے رکس ہیں لیوہ مکرانی علاقوں میں کیا جاتا ہے بلوچی چاپ جو ہے بلوچستان کے ساتھ مقصوص ہے مقصوص بلوچی لباس پہنے روایتی انداز میں خوشی کا مظاہرہ کرتے بابے دوستی یہاں پہ نمائع ہے اور جس میں اگر آپ دیکھیں تو گوادر جو کرکٹ سٹیڈیم ہے وہ خاص طور پر نمائع ہے اور جس کی آئی سی سی نے بھی تعریف کی کہ کوئی حمسہ ہے تو سامنے آئے بہت خوبصورت کرکٹ جاؤنٹ ہے یہ بلکل بیج اس میں کوئی شک نہیں پورا بلوچستان ہی اپنی طویل ترین ساحلی پٹی اور بے شمار کبصورتیوں کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے زیارت ریزیڈنسی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکڑی سے تعمیر کی گئی تھی اٹھارہ سو بانوے میں اور اسے یہ عزاز حاصل ہے کہ کیا میں پاکستان کے بعد قائد عظم یہاں مکیم رہے بلوچستان کے ثقافتی فلوٹ کے بعد اب باری ہے خیبر پختون خوا کے فلوٹ کی پاکستان کی ثقافت کے خوبصورت رنگ ہے جو یکے بعد دیگرے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور سب سے آگے آپ روایتی جو خٹک دانس ہے محسود قبیلہ بہت خوبصورت انداز میں لیکن اب بلہم جہاں بھی کوئی تہوار ہوتا ہے وہاں پہ خوشی کا مظاہرہ یہ تلوار کے ساتھ خٹک دانس کے ساتھ کیا جاتا ہے خیبر پختون خوا کے فلوٹ پر آپ دیکھ سکتے جو سب سے مشہور ترین مالم جباس کی ریزورٹ کے لفت دیکھ سکتے ہیں آج فرا وہاں امن ہے لیکن ایک وقت یہاں پر دہشت گردوں نے کبھا جمع رکھا تھا اور آج یہاں امن ہے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ویڈیوز دیکھی جہاں پہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے اس میں ہمارے شہیدوں کا لہو شامل ہے دو ہزار نو میں انکالیس ملو شجمٹ نے مالم جبا کو دہشت گردوں سے خالی کرایا سپاہی عمر حیات اور سپاہی زکا شہید سپاہی عابد اور سپاہی خضر اور بہت سارے انگرد ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے پورے پاکستان میں اور بالخصوص خیبر پختون خواب میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا یہ فلوٹ تہذیبوں کا سنگم جو کہ خیبر پختون خواہ کی خوبصورت ثقافت ہے گوتم بھد کا مجسمہ جو ہزاروں سال پرانی تہذیب کیے کاسی کر رہا ہے اور کلاش کا خوبصورت لباس پہنے لڑکیاں جو ایک اور منفرد ثقافتی رنگ کو اور اس کلچر کی کو جاگر کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فلوٹ کے انوست میں پشاور کے بازار کلا میں واقع پچاسی فٹ بلند گھنٹا گھر ہے یہ اٹھانہ سو اٹھانوے میں تعمیر ہوا تھا مسجد سب سے پہلے اس فلوٹ کے اوپر آویزہ ہیں اس مسجد کا نام دکھاگ ہے اور یہ وادیہ کالام سوات میں دو سو سال پرانی مسجد ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ تمام فلوٹ پر جو مسجد ہے وہ ہمارے پاکستان کے مختلف شہروں میں علاقوں میں بہت ہی خوبصورت مساجد ہیں پاکستان کا سبز حلالی پرچم اور فلوٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جو رباب جو کہ ایک بہتی موسیقی کا حصہ ہے نا صرف پختون بلکہ بلوچ اس میں بھی رباب جو ہے بڑا بجائے جاتا ہے اور انجوائے کیا جاتا ہے پنجاب کے سکافتی فلوٹ کی جو اپنے اندر بہتی خوبصورت رنگ سموئی ہوئے ہیں اور سب سے پہلے اگر آپ فلوٹ کو دیکھیں تو پنجاب یونیورسٹی کا موڈل نمائی ہے بڑے سغیر کی یہ عظیم درسگاہ ہے اور اس نے بڑے بڑے نامور نام تدہ کی ملکل اٹھارہ سو بیاسی کو اس کا قیام عمل میں آیا تھا اور اگر ہم اس فلوٹ کو بھی دیکھیں تو یہ بھی تہذیبوں کا سنگم پنجاب یونیورسٹی جو کہ تعلیمی درسگاہ ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پنجاب جسے صوفیہ کی سرزمین کہا جاتا ہے ملتان میں شاہ رکنِ عالم کا مقبرہ پنجاب یونیورسٹی دراصل محبت رواداری اور تحقیق کے میدان میں اکاسی ہے پاکستان کی تعلیم و تربیت میں جو ہماری کابشے ہیں صوفیہ اور علیہ کی سرزمین شاہ رکنِ عالم اور جب ہم اس پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں سائن زہور کا نام جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے سائن زہور کا تعلق زلاوکڑا پنجاب سے ہے اور ان کو اس وقت دوہزار چھے میں شورت نصیب ہوئی جب بی بی سی نے بیسٹ وائس آف ڈی ائر کے ایوارڈ سے نوازا شاہ عبداللطیفو یا بلے شاہ سائن زہور کی آواز صوفیانہ انداز میں ان گیتوں میں رنگ بھر دیتی ہے یقینی طور پر پاکستان کا درگاہی کلچر کی بات ہو رہی اور وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ رکنِ عالم کے جب ہم بات کریں مقبرہ ظاہرین کے لیے روحانی کشش کا باعث تو رکھتا ہی ہے تیرہ سو بیس میں تعمیر کیا گیا یہ مقبرہ جو ہے یہ فنِ تعمیر کا بھی نمونہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کرتارپور رہداری کرتارپور رہداری پاکستان کے لوگوں کی عظیم مہمان نوازی پرداش رواداری اور مذہبی ازادی کی علامت ہے اردوارہ پنجا صاحب اردوارہ نالک صاحب اور کرتارپور دربار سکھوں کے مقدس ترین مقامات پاکستان میں ہیں اور یہ اس بات کی گوائی ہے کہ ہمارے دل اور جو در ہیں وہ اپنے سکھ بھائیوں کے لیے کھلے بلکل بین المذاہب ہمہہنگی کی جو بات کی جاتی ہے اس کا بہترین نمونہ پنجاب کی ثقافت میں بلکہ پاکستان کے ہر صوبے کی ثقافت میں ہمیں نمائیہ دکھائی دیتا ہے دوہور کا شاہید غلا بھی جس کا عالمگیری دروازہ دکھایا گیا ہے یہ شہنشاہ آرنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا تھا اور پنجاب ہو اور جگنی نہ ہو گدہ نہ ہو بھنگڑا نہ ہو یہ کس طرح ممکن ہے فصلوں کی کٹائی ہو شادی بیعہ ہو خوشی کا کوئی موقع ہو شیر لہار کو دیکھ سکتے ہیں آپ اپنا مخصوص چمٹا بجاتے ہوئے چالیس سال سے زائد ان کو عرصہ ہو چکا ہے یہ عالم لہار کے شاگرد ہیں زندہ دلی محبت بہادری مہمان نوازی پنجاب کے وہ رنگ ہیں جو ہر دیکھنے والے کو گرویدہ بنا لیتے ہیں پنجاب کے شہر لہور کی تعریف عالمی جریدے بھی ایک بیس ٹورس دیسٹینیشنز کے طور پر کر رہے ہیں اور اپنی پراک ثقافت اور مہمان نوازی کی وجہ سے لہور کا شمار دنیا کے بیسٹ ٹورس دیسٹینیشنز میں کیا جارہا ہے سونا اگلتے کھیتوں کی سرزمین دریاؤں کی سرزمین پنجاب پنجاب کا ثقافتی فلوٹ اور جس کے اکم میں اب دیگر فلوٹس آہستہ آہستہ آئیں گے بہت ہی خوبصورت ہماری ثقافت کے یہ منظر ہیں اور پاکستان کے جو ہر صوبے کے جو رنگ ہیں وہ اس وقت نمائع ہے اس شکرپڑیاں پریڈ ڈاؤن میں اور شکرپڑیاں پریڈ ڈاؤن خود جو ہے اس وقت رنگوں سے سجا ہوا ہے پاکستان کی ثقافت کی اکاسی کرتا ہوا اور اب جس فلوٹ کی باری ہے اس کا تعلق صوبہ سن سے ہے ہزاروں سال پرانی سیولائیزیشن سن کی بھی اور جیسے آپ بات کر رہے تھے ابھی کرنر شفیق پلوچستان کی بات کریں سات ہزار سالہ پرانی تاریخ ہے ہماری پنجاب کی بات کریں ہڑپا کی صورت میں ہمیں اور گندھارا سیولائیزیشن کی صورت میں پانچ ہزار سال پرانے تاریخ اور سن جس کا خوبصورت فلوٹ جو ہے وہ اس وقت آپ سب کا مرکز نگاہ ہے مہینجو دارو یہ بھی پانچ ہزار سالہ پرانی قدیم آبادی سن کی سب سے پرانی جو بستی ہے مہینجو دارو جسے کہتے ہیں اسے یونسکو کی عالمی سکافتی ورسہ سائٹ بھی کرا دیا گیا اور اس کا عکس آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اور اس کے ساتھ ہی حضرت لال شہباز کلندر کا مزار ہے بے شک حضرت عثمان مربندی رحمت اللہ علیہ ان کا اصل نام تھا اور جام شروع سیون شریف میں واقع حضرت لال شہباز کلندر کا عرص ہر سال اٹھارہ شہبان کو تین دن بڑی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے لال میری پت رکھیو یہ وہ مشہور صوفی دھمال ہے گیت ہے جو پڑے لگن کے ساتھ گیا جاتا ہے یہ صوفیہ کی اولیاء کی سرزمین ہے اور اس پر اللہ کا ایک خاص کرم ہے اور یہ سب جو ہے یہ محبت امن ہے اور امن کا پیغام ہے پاکستان یہ دراصل اس سارے وہ رنگ ہیں اور یہ میرے وطن کے تمام رنگ جو ہیں باتی خوبصورت ہیں کوئی شک نہیں چون رو آپ دیکھ رہے ہیں تھر کی ثقافت مور بڑی کسیر تعداد میں پائے جاتے ہیں لینسن ڈاؤن بریج آپ دیکھ رہے ہیں یہ انیسویں صدی کا پل ہے جو صوبہ سندھ کے شہر سکھر اور روہڑی کو آپ اس میں ملاتا ہے دریائے سندھ میں بنائے گیا پل اٹھارہ سو اناسی میں مکمل ہوا تھا تو اس وقت یہ دنیا کا سب سے طویل ترین گریڈ پل تھا اور اجرک کے خوبصورت رنگ جو پہناوا بھی ہے جو پہچان بھی ہے جو سندھ کی شان بھی ہے مجھو مہران مجھی جان وادی مہران سندھ کے ثقافتی فلوٹ کے اکب میں اب جو دستہ سلامی کے چبوترے کی جانے بڑھ رہا ہے پاکستان کا سبز پرچم اٹھائے دس سپرنگ آف آر ہارٹس وائی سکاوٹ کا دستہ ہے صدر پاکستان اس وقت چیف سکاوٹ پاکستان ہے قائد آزم نے انیس سو سنتالیس میں چیف سکاوٹ پاکستان کا حلف اٹھایا تھا یہ ہمارے روشن مستقبل کی نوید ہیں اور ان کی آنکھوں میں جو چمک ہے اور جس طریقے سے جو ان کی اٹھان ہے وہ قائد آزم کے رہنمہ اصول ایمان اتحاد اور پاکستان کے چونسٹھ فیصد جوانوں کی نمائندگی بوائی سکاوٹ کا یہ دستہ اور بوائی سکاوٹ کے اس کا آغاز جو ہے وہ نیس سو آٹھ میں کیا گیا قدر پاکستان چیف سکاوٹ پاکستان ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں اپنے سکاوٹ کی خوبصورت مارچ کو جس کے اکم میں ابباری ہے سائنس این ٹیکنالوجی کے فلوٹ کی علامہ اقوال نے کہا تھا جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد ہر دور میں کرتا ہے تواف اس کا زمانہ سو تنک فیوچر کے انوان کے تحت مستقبل کی سوچ ضرورتیں اور اقدامات اس فلوٹ پر مختلف آپ مصنوعات دیکھ سکتے ہیں ہوا اور شمسی توانائی کے قابل تجدید ذرائع توانائی استعمال کرنے والے ایک گھر دکھایا گیا ہے جو بلکل انڈیپینڈنٹ ہے جدید ٹیکنالوجی جس میں ڈرونز ہے مختلف قسم کے اور ذرات میں ڈرون کا استعمال کی طرف بھی پیشرفت ہو رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مرکز نگاہ ہے کہ مستقبل کی تمام انڈسٹری کا داروں مزار آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ہوگا کووڈ کے دوران ہمارے سائنس دانوں نے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لئے جیسے فوری طور پر مقصوص لبات آلات اور مصنوعی سانس فراہم کرنے والے وینٹی لیٹرز مقامی طور پر تیار کیے جو اس میں اب ہم خود کفیل ہیں اور برامت کرنے کی صلاحیت کے حامل بھی ہیں سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے فلوٹ کے کم میں گوائے سکاوٹ کا دستہ میرے کاروان ہم تھے روح کاروان تم ہو ہم تو صرف اموان تھے اصل داستان تم ہو نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا اس وطن کے پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھنا خواتین و حضرات اب جو فلوٹ سلامی کے چبودرے کی جانے بڑھ رہا ہے اس کا تعلق کوورڈ نائنٹین وارئر سے ہے جو کرونا وبا کے خلاف ہمارے ہیروز ہیں خواتین و حضرات آپ چاہے پریڈ گراؤن میں موجود ہیں یا گھروں میں تفاتر میں یا کہیں بھی کھڑے ہو کر ان ہیروز کو خیراج تحسین پیش کریں جنہوں نے اس وقت مسیح آئی کی جب دور دور تک علاج کی راہ دکھائی نہ دیتی تھی انہوں نے اس وقت حفاظت کی جب موت کے سائے منگلا رہے تھے خواتین و حضرات آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے محسز مہمانان گرامی بھی کھڑے ہو کر ان کو خیراج تحسین پیش کر سکتے وقت گزر جائے گا آفت ٹل جائے گی لیکن جررت و بہادری کی جو داستان تم لکھ رہے ہو یہ قوم اسے کبھی نہیں بھولے گی انسانوں سے تو سب لڑتے ہیں موت سے تم نے جنگ لڑی ہے ڈاکٹرز پیرامیڈکس نرسز اور تمام ہیلتھ کیر ورکرز کو قوم کا سلام تم مسیح ہو اس قوم کے ہمیں تم سے پیار ہے کرونا کے خلاف کامیاب حکمت عملی سے دنیا نے اسے سرہا اور اس کا تمام ترسیرہ جناب اسد عمر اور ان کی پوری ٹیم کو جاتا ہے جنہوں نے امیدوں کے چراغ جلائے رکھے اور فرنٹ سے اس پوری کاوش کو لیڈ کیا کوورڈ وارئر کا فلوٹ اور خواتین و حضرات کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر رہے ہیں براہ اب جو کوورڈ وارئر کے بعد اب جس سیگمنٹ کی باری ہے بہت